امیرِ معاویہ دار کی سب کوئی صحیح حدیثان جو پڑھتا سونا استعمال ہو رہا برطن سونے چاندی دیا ریشم پہنیاں جا رہا لوگانوں اور اللہ کے رسول دا طریقہ اور جڑا خورفادہ نہیں پسند کیوں سکیری مسکینی دا کیا اور نوبتیں تھے تک پونٹی اور کتاب آرہی انشاءاللہ بڑی مزتباد پندرہ ہزار روپے ہو جمع ہو کا کرتا انشاءاللہ آجانیاں کارکار پھچا دیو جڑی ایک بہت بڑے سرفی عالم نے مصر چلی ہی علامہ رشیر رضا نے جنہوں نے علم منا رہی اوہ چلی ہی الخلافہ علی محمد الرزم اردو تک جزیل اخزے کہ جرمنی دا ایک عالمی عیسائی استمبول جو مڑے آئے کہ مسلمان عالم انہیں کیا ہے معاویہ دی تصویر کسوں میں دی کافر انہیں کہا کیوں انہیں اکسیدہ مجسمے بنا کے سویڈن ناروے دنمارک بلجیم انگلین ہر ملک پہ اپنے چوکہ کرنے کہاں گاؤ توڑا کی لگتا ہونے سارا موسن سارے ملک بچائے ہونے نہیں چلے اسلام بیرا چلتے ہیں عیسائیوں دے ملک پہ ہونے مربانی ہوتی ابو بکر مردیاں فوجانی اتھائیاں نہیں چلے اسلام اسلام دردیش آجندے نا سب لوگانے اسلام لہنا یہ تھی جدوزہ دور آگے ہونے تھے فتوحات بڑھیں ہونے دیلہ جرم ہے نا انہوں خوبی بڑھیں دے اگر ملکی کھونے کو فتوح بہت نیکی ہے ہلاکو کھانے تھوڑے کھوئے چنگیز میں دنیا فتا کی اسکندر آگیا تو اٹھے ملک پہ اے دیند گناہ ہے کسی دا ملک کھونا سوا ہے ابو بکر عمردی سے بن جائے جوڑے آگ بلی ہے انہوں حق پہنچ دا دنیا دے لکے کھو اور اسلام چلاؤ جو اسلام نہیں چلونا تو صرف اپنے خزانے پر میں بیاش کریے مار اے سارے بادشاہ سارے مجرم ہیں جوڑے ہندوستان آئے دنیا کوئی اسلامی چلاؤں نہیں انہوں کی حق سے ملکان جوڑے چلائی کرندا پہلے اپنے ملکان جو اسلام نہیں چلاؤں دے رہے ہیں لکھتے پھر دے ملک اے لکھتے رہے ہیں اور انہوں دا دفاع جنہ کر دیا غیر مسلم ہونے بزان ہوں بے جنے کسیدیاں لڑکیاں ہندوانیاں چکل گیا دولے مسلمانوں دے صفائی دنے نہ دے صفائی صفائی صرف حضرت عبقر مردی جو انہوں نے جہاد اسلامی دیا انہوں نے کوئی آنا نہیں کھاتا دینا کہ دا ملک کوئی تیاش کرنی ہے اے ہوئی کہ جڑا اسلام ہے اے اتھا چلاؤں اے ببرکت نظام سے جلے پاروں دنیا حیران ہے بے مسلمانہ کوئی دنیا سے آرہی ہے نہیں تھوڑ جاؤں تعداد تھوڑی ہے کیوں ایران فتا ہو گیا کیوں روم فتا ہو گیا انہوں نے اپنے عیسائی ہندو مجوسی ساتھ دیں دے جیسے وہ فوت جاندی تھی آپ رہیان آرہ مسلمانہ دے ہو جانے گا بے یار اے ہو جائے پاندی جنہوں نے اندر حکومت دے کوئی رنگ بونی درویشی تو اڑے سامنے کیوں نہیں سی سرانگو جنہا رسطم سے پاس ہرار سی رانی گا دربار لگایا حضرت اصطاب میں نے بھی یہ کہا حضرت عمر رضی نے زمانہ تو ربی بنامہ رضی نے پیجیا وہ پیغام لے کے گئے کہ سارے نار معاملہ تاکر ہوگر نہ سی جنگل لڑاں گی تو ریشن مشیہ سی ایک گزے تے سوار درویش جنگلی نہ درباران دے عزب دا پتا نہ ہو اوئی گجے سی پہ ہاتھ بان کے کھڑے روز پیٹی ہیں اے فقیر لوگ سی اللہ آگے چکنا یہ نہیں بندیاں نمان دیں گزے تے سوار نیدہ آچھا اور ریشنی فرشن ویدان پھار دے جان نیدہ مار کے ترے جان ایک جہاتی آپ نے پیچان لیا کھڑے ہو گیا نیدہ ماریا تخت کہ آسی نکڑے ہی صرف اس طرح بندیاں دی غلامی چکڑ کے اللہ دی غلامی بڑھو نہیں اجیے تک تسی کم بخت ہوئے نہ انسانوں دے غلام دی اور کیا رستم تو اڈے ترہنے اکرام آدمی سپاہیاں دے جلتے بڑا آسر رہا کہ یارہ عجیب ایک نوائی نظام ہے جسے کہ نہ کوئی رستم ہے نہ کوئی ایسے قیسر رہا دیسے دردیش لوگ فرمایا ہاں آسی بندیاں دی غلامی چکڑ کے اللہ دی غلامی دینڈی نکڑے ہیں اور آسی لوگوں دے ملک نہیں کھون دے اور دنیا دی تنگ جڑی نائے نا آیا جہان پھانی یہ دی بجائے آخر بھی وہ صدی اللہ چھونا چاہنا ہے کہ جنہ چونڈو اور بجائے دے بے تسی آپس فرقہ بازیاں تصف جو آؤ آسی اسلام بھی وہ صدی اللہ وہ تقریر ہی ایسی سی جنہیں پورا ایران دے دل فتح کر رہے وہ آپ لوگ مسلمانہ دی پہو جانتے ہیں اے نظام اگے تو اگے وقت آتے تسی بیخ دے دنیا جو کوئی کافر رہے جنڈا مگر جنہوں لوگانے بیخشا بنے یہ صرف چیرا بدلتا اوہ کیسے رہا ہے معاویہ اتنا دے محال ہے اتنا ہی دربان ہے اتنا ہی سارا سونا چاہتے ہیں فرق کی ہے توش اس تو اعباد نہیں ہے جنگہ کوئی اسلامی جنگہ نہیں اے نظام جہاد دین دے جہاد نو بدرام کرتا یہ لوٹے رہا پانے ہیں کہ لوگانے خزانے کھو تو ملک لوٹو اسلام صرف وہ جہاد ہرا رہا جلے پہلا آگ بری بن پھر دنیاں گا گے چلانے اسی دنیاں نیک بڑھونا چاہتے ہیں کوئی سارا مقصد نہیں آنانی لنا چاہتے ہیں نیک ہو جا اے اسلامی جہاد دے کرنا ملک کھونے خزانے حاصل کرنے کشن اے دین دے مطابق کوئی دینی کام نہیں جرم بننا تو حضر تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے بس کرتا کہ سارے علاقے ہیں تھوک جہاں لوٹ مار قطر اور حضر تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لشکر پہ جنہوں نے لوٹ لٹ کے راہ پھر بیلکل بے بسی کرتی یہ تو رو کے فرمایا تھا اگلے جمعہ تک ہی فاتھ ہو گیا کہ اللہ میں اینا تو تنگ آ چکا اے میرے تو تنگ آ چکا کہ میری جان چھڑا اور جس پاروں پھر باچ حدیاد ابن یوسف آیار جلو پھر ڈانگ پھرینہ پھر نہیں ہوں دی کہ نیک بھی قدر نہیں کیچی ہونا آگیا تو راپیو قطر ایک لاکھ بھی ہزاروں دربار چھوڑی پھیری اور روز ایدنوں سوٹا پھر رہے پھر حسن بسری رحمت علیہ کو جا کے روئے کہ حسن تو اللہ کے دعا کر اللہ اس تو ساری جان پھر روئے انہوں نے کہا دعا میں نے وہ شایخ پھول گیا اور بڑے دی داری پھول گی جنہا ممبر سے روندہ سی علی جنہوں تن کر کے مارے اور انہوں نے اکشا سے اللہ انہوں نے ایسا مزا چھوڑا پید جتے پھر روند کے نم یاد آوے بھی ہونہ لی کتے اس تو اللہ نے وہ مسلط کی تا انہوں نے پھر دعا میں کہا دی کہ اعذاب ہے جنہوں نے تورتے آیا اس تو اللہ تعالیٰ جے رسول جے کہنے دے مطابق پہلے ہاں جو بدبخت ہو سی جنہیں ان دنوں قتل کی تا اور میری امت بدبخت ہوا جنہیں حضرت شریر دن قتل کرنا کہتے میں کیسے گواہ دی گواہ دی